دوستو آج کے اس ویڈیو میں ایک عرب باشندی کی کہانی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی جس نے پسند کی شادی کی تھی اس عربی نے ایک یورپی یونیورسٹری میں داخلہ حاصل کیا اور پھر ڈگری کے ساتھ ساتھ اپنے لیش شریک کے حیات بھی پسند کر لی لیکن اس سفر میں مسئلہ یہ تھا کہ لڑکی عیسائی تھی جبکہ لڑکا مسلمان جب دونوں نے شادی کا فیصلہ کیا تو عرب لڑکے نے لڑکی کو دین اسلام قبول کرنے پر رازی کر لیا آخر کار دونوں ایک روز مقامی مسجد میں ایک ساتھ گئے اور لڑکی نے دین اسلام کو قبول کر لیا لڑکی کے اسلام قبول کرنے کے چند روز بعد ہی دونوں نے اسی مسجد میں نکاہ بھی کر لیا دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں دوستو شادی کو تین سال ہو چکے تھے لیکن ابھی بھی ان کے ہاں کوئی بچہ نہیں تھا معاشرے میں پلی بڑی تھی جہاں بچوں کی پیدائش اور پردرش کو بہت سمجھا جاتا ہے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ لڑکی نے اسلام تو قبول کر دیا تھا لیکن وہ اسلام میں مکمل طور پر داخل نہ ہو سکی تھی اس کا شہر جب دین کے مطابق عبادات کرتا تو اس لڑکی کو الجن محسوس ہوتی اور وہ سب سے زیادہ شہر کی نماز کی بقائدگی کی عادت سے تنگ تھی شہر نماز ادا کرتا تو اس کا مزاق اڑاتی وہ دعا مانگتا تو شہر کرنے لگتی شہر نے کئی دفعے سے سمجھایا تھا کہ اسلام اور اس کی عبادات کا مزاق اڑانا اضافہ الہی کو دعوت دینے کا باعث بن سکتا ہے اسی طرح ایک روز دونوں ساحل پر کشتی میں بیٹھے اور سمندر کی گھرائی کی جانب جانے لگے وہ پہلے بھی اس طرح کئی بار کر چکے تھے لیکن آج دونوں زیادہ گھرے سمندر تک پہنچ گئے سمندری لہرے تو آج پر سکون تھی لیکن آج پانی میں کوئی الگ قسم کی حل چل وہ دونوں ہی محسوس کر رہے تھے ابھی وہ اس پر بات کر رہے تھے کہ اچانے کے ایک سمندری جانور جس کو کسی نے پہلے نہیں دیکھا تھا اس نے کشتی پر حملہ کر دیا اور حملہ اس جانب سے کیا جہاں بیوی بیٹھی ہوئی تھی یہ جانور اس قدر بڑا تھا کہ اس نے لڑکی کے سر اور مو کو اپنی جبرے میں جکر لیا تھا شہر نے کوشش کی کہ وہ کسی کو مدد کے لیے بلائے لیکن وہ اتنا دور نکل چکے تھے کہ شاید ساحل پر کھڑے لوگوں کو یہ لوگ نظر بھی نہیں آ رہے تھے لہٰذا شہر نے فیصلہ کیا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ اپنی بیوی کی جان اب خود ہی بچائے گا اس نے کشتی کا چکو جو کہ پانی کی طرف تیر رہا تھا اور پانی کی صدر بر موجود تھا شہر فوراں پانی میں کود گیا اور کیونکہ وہ تراکی جانتا تھا تو وہ اسے اٹھا کر لیا اور واپس کشتی میں آ کر پوری طاقت کے ساتھ اسے سمندری جانور کے موپر دے مارا یہ لگنے کی دیر تھی کہ جانور نے فوراں لڑکی کو چھوڑا اور وہاں سے پانی کے اندر چلا گیا اور پھر الٹی سمت میں بھاگ نکلا دوستو اس کی بیوی تقریباً ایک ہفتہ کومے کی حالت میں رہنے کے بعد جب ہوش میں آئی تو شہر نے اس کو بتایا کہ اس کے ساتھ آخر کیا معاملہ پیچ آیا تھا اور کیسے اس کی جان کو بچا کر وہ اسے ہسپتال میں لے آیا تھا پھر بیوی کو احساس ہوا کہ وہ جو نماز اور دین اسلام کے دیگر عبادات کا مزاق اڑایا کرتی تھی تو یہ انہی کا نتیجہ ہے اس نے فوراں اللہ سے معافی مانگی اور ساتھ شکر ادا کیا کہ اللہ نے اس کو اس قدر محبت کرنے والا شہر دیا ہے جو کہ ہر وقت اس کا خیال رکھتا ہے اور اپنی جان پر کھیل کر اس نے میری جان بھی بچا لی ہے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ اسی طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں